اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میتھکٹیو فرنس کے سب حیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں جیسے سال کی بجے گا ڈیزائن میں بھی فروکا اور میتھکٹیو فرنس کا کوئی ضرور پسند آئے گا تو چلیہ اسے سٹارٹ کرتے ہیں یہ منی لائننگ کے لیے ہوں یہ فیبریک لیا ہوا ہے اور یہ جمعوار کا فیبریک ہے یہ میں ٹروزر میں بھی یوز کرنے والی ہوں اور اس میں ریزائننگ بھی ٹک ہے اور یہ ہم نے یہ لوگ لوگ کا کرنکل لیا ہوا ہے تو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہاں پر یہ ہم نے بوڈی کٹ کی ہوئی ہے پرنٹ اور بیک دونوں کے لیے دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اس کی چوڑائی رکھی ہے 15 انچ دیکھیں 15 انچ ہم نے اس کی چوڑائی رکھی ہے اور 11 انچ ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہوئی ہے سلائے کی مرجن کے ساتھ تو اب ہم نے اس میں نیک کی کٹنگ کرنی ہے اور شولڈرز ہاں پر رکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر نیک کی چوڑائی لینی ہے 9 انچ اور نیک کی فرنٹ نیک کی لمبائی ہم نے لینی ہے 3 انچ اور بیک نیک کی لمبائی ہم نے لینی ہے 2 انچ ٹک ہے اب ہم نے اس نشان کو اس طرح سے گلائی میں ملانا ہے یہاں پر ہم نے شولڈر کا ناپ لینا ہے تین انچ اور آرم ہولکی کی ہرائی لیں گے فائف انچ اس طرح سے ہم نے اس کو گلائی میں ملانا ہے اور اس پیس کو کٹ کر لیں گے اس طرح کیسے اب ہم نے بیک کا پارٹ اڈلک کر لینا ہے اور فرنٹ کیپر نیکی کٹنگ کر لیں گے اور آرم ہولکی بھی یہاں پر تھوڑی سکی ہرائی کر لیں گے بیک میں یہاں پر بٹن ہولکی لیے یہاں پر تھوڑی سکٹ کر لیں گے اور فرنٹ کیپر سے فالڈرنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بوڈی ہمارے کٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے بوٹم کا پٹ کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس فیبرک کو میں نے اس طرح سے ٹو بار میں فور کر لیا ہے فرنٹ کیپر کے لیے بھی اور بیک کے لیے بھی ہیں تو یہاں پر سنٹر پر سے ہمیں اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارے بوٹم کا پٹ ہو جائے گا فرنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی لمبائی جو ہم نے لی ہوئی ہے ٹوینٹ انچ ٹھیک ہے تو یہ سلائک کی مارجن کے ساتھ ہے نیچے ہم نے اس کو فالڈ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا چھوٹا سے چھوٹا ہے پیس بچا ہوا ہے اس سے ہم نے اس کی سلیپ کی پٹ کر لیا ہے دیکھیں اس سے ہم دونوں سلیپ کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے سمپلی جو ہے اس کو اس طرح سے فول کر لینا ہے اس کو سنٹر پر سے پیسے فول کریں گے اور یہاں پر ہم نے اس کی گلائی کرنا ہے یہاں پر سنٹر میں ہم نے تھوڑا سا کٹ کر نشان لگانا ہے اور اس سائٹ سے بھی اس کو کول دینا ہے یہ ہماری سلیپ کی کٹنگ ہو کر اور اسی طرح سے ہم نے لائننگ کی بھی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے بوڈی اس کی اس طرح سے ریڈی کر لی ہے یہاں پر ہم نے اس کو سٹچے بھی لگا لیا ہے لائننگ کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے دوری کا لپی آٹیج کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگانے ہے اور اس کو ٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے فرم بوڈی بھی ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا کر ہم نے اس کو اس طرح سے ٹن کر لینا ہے یہ دیکھئے پرنز یہاں پر ہم نے اس کو کور سلائی بھی لگا لی ہے اور اس کو ٹن بھی کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ایک ریڈی میڈ فلاو تھا میرے پاس تو یہ یہاں پر ہم نے اس کو پین اپ کر لیا ہے اب کنارے پر ہم نے اس کے سلائی لگا کر اس کو یہاں پر آٹیج کر لینا ہے اور اسی طرح سے بیک بوڈی بھی ہم نے اس کو کور سلائی لگا لی ہے اور اس کے پاس جو ہے ہم نے سمپلی جو ہے اس کے سلیو آٹیج کر لینا ہے یہ دیکھئے فرنس یہاں پر جو ہے میں نے یہ بارٹم کا پٹ آٹیج کر لیا ہے نیچے لائننگ بھی آٹیج کر لیا ہے ساتھ میں اور اب ہم نے اس سلیو سے پکڑنا ہے اور نیچے تک بارٹم کے پارٹ میں بھی سیدھا جو ہے اس کی فٹنگ کر لینا ہے دونوں طرف ٹھیک ہے اور بارڈر پر جو ہے یہ اسی طرح سے گرین کلر کا جمعور کا پیچ آٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ ہمارا ڈیزائنر بی بی فرو کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک امید کرتی ہوں فرنس کہ آپ کو میری آج کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہوں گا اگر ڈیزائننگ اچھی لگی ہوتا پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں تک انہیں ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ڈیزائننگ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا ڈیر سارا ہیال لکھئے گا مجھے دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ